السلام علیکم پینٹس آج کی سوڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ VS Code اپنے سسٹم میں اپنے لیپ ٹاپ کے اندر کیسے انسٹالل کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے اپنے گروم براؤزر پر تو گروم براؤزر آپ لوگوں کے دیکسٹوپ پر آپ لوگوں کو یہاں کہیں پر مل جائے گا اگر یہاں پر نہیں ملتا تو آپ لوگ کے کی بورٹ میں آپ کو ونڈو کی کی دکھے گی آپ لوگوں نے سمپل سا اسے پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے اور اسے اوپن کر دائنا ہے تو یہاں پہ میں نے اوپن کر کے لیے تو میں اس پر سمپل ساہ اوپن کرتا ہوں اس کے بعد سمپل سا آپ لوگوں نے گوگل کے سجورد میں آجانا ہےvor Tar suspended اگر آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی ویبسائٹ آج گیا آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسا انٹر فیس آجائے گا تو اگر آپ لوگ windows آپریٹنگ ستتم ی ہوسٹا ہے یہاں سے ڈاون لوڈ کرنا ہے اور اگر آپ لوگ لینن کے فضل کرنا ہے تر اگر آپ لوگ لنے سے کتھوں گے آیا ہوئی کی توجہ چند اور یہ TB93 MB رہی سکتے ہیں بالدیٗ نگلگ رہا ہوں یہاں سے کسل ہونا ہوں پر done لکھ کر کے آگیا تو میں یہاں پر سیمپل سا فولڈر پر پر کلک کرتا ہوں جیسی میں آپ پر کلک کروں گا یہاں پر میرا VS code مجھے شو کر دے گا اس کے بعد میں یہاں پر اس کے اوپر دبل لیپٹ کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پر ایسا کچھ اگریمنٹ اور لائسنس پر آ جائے گا تو اگر آپ لوگ جا ہو تو اس پر یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے سیمپل سا ایک سیمپل اگریمنٹ پر کلک کرنا ہے پر اس کے بعد سیمپل کو آس آност چلا کیا یہاں پر کلک کرنے میں اس کے بعد آپ لوگ سےaco getsнять ہوڑنا اس کو ہیا Pressure ڈائے میں اس کے بعد اپ لوگوں نے اپنے اس کو ہ opposing خطبر کرنا ہے اس کو لائے آخر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے اگر ساکر کرنا ہیہاں پر بچکلک کرنا ہے یہاں پیس soort پورج入ہ گا اور ٹھوڑ لگا آپ لوگا پر دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا baixe code انسٹال ہونے والا ہے اور بلکل انسٹال ہو گیا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے فنس پہ کلک کرنا ہے اور لکھا باتا launch vs code یعنی کہ visual studio visual studio code تو یہاں پہ آپ لوگوں کا vs code open ہو گیا ہے تو یہاں پہ میرا پرانا project open ہے اس کے اوپر تو یہاں پہ وہی project شو کر next video میں بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو کہ آپ کسی بھی folder کو vs code میں کیسے open کر سکتے ہیں basically ایک folder کو open کرنے کے تین methods ہوتے ہیں تو وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تو جب تک کے لئے اللہ حافظ